انٹی کرپشن بہاولپور نے بڑی کاروائی کی ہے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے والے سابقا چیف انجینئر بہاولپور کو گجراوالا سے گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ انٹی کرپشن بہاولپور نے یہ کاروائی کی ہے سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے والے سابق چیف انجینئر بہاولپور کو گجراوالا سے گرفتار کر لیا ہے اثر لاشاری سے بات کر لیتے ہیں اتھار اپ ڈیٹ کیجئے گا اس سوالے سے اجی بلکل انٹی کرپشن بہاول پور کی ایک بڑی کاروائی سامنے آئی ہے کہ چیف انجینئر انہار بہاول پور جو سابقا تھے جو اپلٹائر ہو چکے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے اوپر کیا ان کے خلاف شکایت تھی کیا کیس تھا اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر انٹی کرپشن بہاول پور ڈیوین جناب عمران رضا عباسی صاحب ان سے بات کریں گے اس سوالے سے فرمائیے گا سر کہ اتنی بڑی کاروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کیس کیا تھا اور کتنی کی کرپشن جو ہے وہ اس میں اس کی شکایات تھی بہت شکریہ یہ ایک عرب کا پروجیکٹ تھا جس میں ری ہیبلیٹیشن آف دیگی ڈسٹریبیوٹی انڈی مین ارگیشن سسٹم آف رہیم یار خان تھی اس کی ٹیکنیکل سنکشن جو ٹی ایس کاسٹ ہے وہ تقریباً ایک عرب رپیہ تھی انہوں نے اس کے ٹینڈر کیے اور نائنٹین پوائنٹ نائن ایٹ پرسنٹ بلو دا ٹی ایس کاسٹ آٹھ سو تئیس میلین میں ٹھکا دے دیا اچھا اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بلو ٹی ایس کاسٹ جتنی بھی پرسنٹیج وہ کم آئے گی ٹینڈر اماؤنٹ آپ اس کی ایڈیشنل پرفارمر سیکیورٹی لیں گے جو اس پروجیکٹ میں تقریباً سولہ کروڑ پر بنتی ہے اچھا انہوں نے نہ صرف وہ سیکیورٹی نہیں لی وہ بینک گیرنٹی اگر نہ لیں تو قانونی طور پر آپ اس ٹینڈر کو اپروف نہیں کر سکتے تو ایک تو نقصان یہ سرکار کو پہنچایا کہ سولہ کروڑ کی بینک گیرنٹی نہیں لی دوسرا اس کا اپروفل دے دیا اچھا اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں اس کے بعد ان کو موبیلیزیشن ایڈوانس کی مدد میں بارہ کروڑ تیس لاکھ رپے کی ادائیگی کرتی یہ ادائیگی بھی جون دوہزار سترہ میں ہو چکی ہے اچھا ان سب کے بعد تو کام کھو جانا چاہیے تھا آپ حیران ہوں گے کہ موقع پر کوئی کام نہیں کام یہ ٹھیکے دار یہ کروڑوں پر لے کے تو موقع سے فرار ہو گیا تو یہ انکواری ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس کو چالیس وٹہ اٹھارہ ایک مقدمہ درج کیا اور اس کی تفتیش ہم نے کی اس سلسلے میں ہم نے اس کی ریکاوری کے لیے بینک گرنٹیز کی انکیشمنٹ کے لیے بینکس کو لکھ دیا ہے اور چیف انجینئر صاحب جنہوں نے بنیادی طور پر جو چوکی دار کا کام تھا وہ نہیں کیا اور چور کے ساتھ مل کے انہوں نے سرکار کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا ان کو ہم نے کل بڑی ایفٹ کے ساتھ میری ٹین نے شبانہ روز محنت کی ان کو کل گجرہ وارہ سے گرفتار کیا ہے اور آج ان کو دالت کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے چیف انجینئر انہار صاحب کا چیف انجینئر نام کیا ہے ان کا ان کا نام ہے وکار وڑائچ وکار وڑائچ صاحب کو جی گجرہ وارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا جو الزام ہے اور اس کے بعد یہ ایک بڑی کاروائی جو ہے انٹی کرپشن بہاول پروٹیوین کی وہ سامنے آئی ہے جو ٹھیک ہے سر لاشاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہاول پور سے جہاں انٹی کرپشن نے بڑی کاروائی کی ہے سابق چیف انجینئر وکار وڑائچ کو گجرہ وارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے وکار وڑائچ کو قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے پر گرفتار کیا گیا ہے ملزم نے مائنر منصوبے میں کروڑوں روپے کا سرکار کو نقصان پہنچایا یہ کہنا تھا ڈائریکٹر انٹی کرپشن کا انہوں نے مزید کہا کہ تھے کے دار کو موبیلائزیشن ایڈوانس کی مد میں بارہ کروڑ بھی ادا کیے پیسے لینے کے باوجود تھے کے دار نے کوئی کام نہیں کیا